اسلام علیکم یہ میرا فرس کیوئے نئے ہیں میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کروں کیونکہ کچھ ویسٹن ایسے ہیں جو کہ میرے شروع سے ہی جو چینل پہ کام ہو رہا ہے تو اس کے ریلیٹڈ بار بار آتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اپنے وہ آل آنسر جن سے آپ سرٹیس بائیں ہوں تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جاتے ہیں اس ویسٹن کی طرف کے بھئی آپ کا چینل مونٹائز ہے جی الحمدللہ میرا چینل مونٹائز ہے اور مونٹائز بھی یہ ہوا کہ ایک مہینے میں ہوا اور ایک مہینے میں بھی اور ایک ہی ویڈیو سے ہوا ہوا یہ کہ ایک ویڈیو تھی جو کہ میں ابھی شروع ہی کیا تھا چینل میں نے اپنا کام شروع کیا تھا تو اس پہ میری وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی وائرل ہوئی تو اس کے اوپر تقریباً مجھے جب ویوز آئے تو 2,79,000 میرے اس پہ ویوز آئے تھے آپ سب کے لئے یہ بڑی موٹیویشن کی بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو 2,79,000 میرے ویوز آئے تو پھر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ویڈیو میری ایک ہی مہینے میں میرا چینل جو ہے سمجھیں فائرل ہونے کے ساتھ اثر مونیٹائزیشن کے لیے بھی چلا گیا اس کے اوپر جب مجھے سبسکرائبر آیا وہ آیا 1300 سبسکرائبر جبکہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے 1000 سبسکرائبر واش ٹیم اس کے اوپر آیا ہے مجھے 8,000 سمتھنگ ایک تھاؤزن ہار سمتھنگ جبکہ ہمیں 4000 ہار چاہیے ہوتے ہیں مطلب کہ یہ پورا ٹوٹل انہوں نے ایسے کیا کہ میرا پورا کا پورا چینل ایک ہی ویڈیو سے مونیٹائز ہونے کے لیے چلا گیا ہم نے مونیٹائز کے لیے اپلائی کیا نیا چینل ہوتا ہے جو کہ ابھی گروہ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اس طرح سڈنلی ساری چیز ہو جاتی ہے ابھی تو مونیٹائز کرنا تھا ابھی تو گروہ کرنا تھا ابھی اس کو لے کے چلنا تھا میں نے خود کو ایک سال کا ٹائم دینا تھا میں نے کہا تھا سیکھنا ہے اس طرح سے گروہ کرنا ہے لیکن یہ ہوا کہ ایک ہی مہینے میں میرا چینل ایک ہی ویڈیو سے مونیٹائز ہو گیا تو جناب میرا چینل مونیٹائز ہے اسی سے آپ اندازہ لگائیں جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ویوز پھر کم کیوں آ رہے ہیں نہیں دوسرا سوال جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بار بار آتا ہے کیا آپ نے پرچیس کیا ہے یا آپ نے واش ٹیم لیا ہے یا آپ نے جو ہے سبسکرائبر پرچیس کی ہیں نو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے یہ سیل پرچیس کے بارے میں کچھ نالج نہیں تھی اور نہ ہی اگر ہوتی بھی تو میں شاید اس ٹائپ کی چیز اپنے چینل پر نہ کرتی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز لوگوں کی آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ نہیں ہوتا ایسی چیزوں سے کیونکہ پھر آگے آپ کو بیوز نہیں ملتے اور آپ کا چینل جو ہے کافی حد تک اس کے امپریشن بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ کی ساری چیزیں جو آپ محنت کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر وہ سب کا سب اب ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے اگلا جو کوششن لازمی طور پر آتا ہے کہ بھئی آپ کے ویوز تو خود کے آن ہی رہے آپ دوسروں کو بتا رہی ہیں کوئی بھی نیا چینل ہوتا ہے اس پر ویوز نہیں آتے ہیں یہ سب ہمیں سوچنا چاہئے اور آج کل تو بڑے سے بڑے چینل بھی اسی ایشو سے گزر رہے ہیں کہ ان کے ویوز نہیں آتے ہیں اگر ویوز نہیں آتے ہیں لیکن آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کسی کو کچھ چیز بتانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کی بات سے موٹیویٹ ہو رہا ہے یا اپنے چینل کو وہ اچھے سے گروہ کرنا چاہتا ہے میرے حیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے جس دن ہمارے ملین ویوز آئیں گے اور اس دن ہم چیزیں سکھائیں گے تو پھر یہ تو ہماری بہت بڑی بیوکوفی ہوگی اس انتظار میں رہنا کیونکہ جس گروئنگ پروسس سے آپ اس وقت گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی چینل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پروسس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی ایک چینل ایسا بھی ہے جو کہ یہ چیزیں بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گروہ بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں میرے لئے اونر کی بات ہے کہ میں اپنے چینل جو میری آڈینس ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں اور ہم لوگ اسی طریقے سے گروہ کر رہے ہیں میں اپنے چینل کے ویوز سے اچھے خاصی سیٹسفائی ہوں جتنے ویوز میرے چینل سے پہ آ رہے ہیں میرے خیال میں جتنا میرا چینل کام کر رہا ہے اس سے ساتھ سبسکرٹنے ویوز بلکل صحیح ہیں یاد رکھئے گا جب تک آپ اپنے کام سے سیٹسفائی نہیں ہوتے آپ اسی طرح پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ بات ہے کہ آپ اپنے کام کو بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں ویوز اور سبسکرائبر کے چکر میں شروع سے ہی میں نے اپنے آپ کو نہیں ڈالا تھا میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنے چینل کو گروہ کرنا اس دھمنیل اچھے بنانے اس کی اسی اچھی کرنی ہے جو چیزیں اور لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے اچھے طریقے سے لوگ گروہ رہے ہیں تو میں نے اسی طرح گروہ ہونا ہے سو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی اور میں اسی لیے اس کے اوپر کام کرتی چلی گئی الحمدللہ جتنے ویوز آ رہے ہیں جو میرے چینل کے مطابق اچھے آ رہے ہیں اچھا جنام نیکس پسچن تھا کہ انکم سب سے امپورٹن چیز آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر جب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی انکم کا ہی پروسس شروع ہوتا ہے مونٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چینل پر اب ایڈز چلنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کی اب انکم بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جی الحمدللہ پہ ان کے لئے اپلائے کر یہ اتنی انکم تک پہنچ چکے ہیں اس سے بھی آگے پہنچ رہے ہیں اتکم ویوز میں بھی آپ سوچ لیں کہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو بہت اچھی موٹیویشن ملے گی کہ انکم یا منٹائزیشن سے بات ڈالرز کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں بہت سارے ویوز کی ضرورت نہیں جتنے حساب سے آپ کو ویوز آ رہے ہیں جتنے حساب سے آپ کے ایڈز چل رہے ہیں اس حساب سے آپ کے ڈالر یا انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو جس وقت آگے بڑھیں گے تو اللہ مالک ہے آپ کو ضرور بتائیں کہ جب فرسٹ انکم آئے گی آپ سے شیئر بھی ضرور کریں گے اس کے علاوہ اور بڑے ریسورسز ہیں الحمدللہ جس پہ کاؤن کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور ہینام نیکس کسٹن جو سب سے امپورٹنٹ میرا یہ تھا کہ یہاں پہ کہ آپ جو ہیں دوسروں کو کیا سکھائیں گی آپ کے تو خود ویوز نہیں ہیں جو کہ افتتہ زبردست طریقے سے آپ کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کلک کرتے ہیں مطلب آپ دوسرے کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ خود کے تو ویوز ہیں نہیں آپ دوسروں کو ویوز لانے کا کیا طریقہ سکھاتے ہیں تو میرے حیال میں ضروری نہیں ہے خود کے بہت سارے ویوز ہو کیا ہم کسی بڑے یوٹیوبر کا چینل دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اتنے سارے جو ویوز ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ویوز لانے کے طریقے سکھاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے ہمارے پہ بھی اتنے سارے ویوز آ جاتے ہیں بالکل بھی نہیں تو سیدھی سی بات ہے نیا چینل ہوتا ہے گروہ کرتا ہے سلولی سلولی آگے جاتا ہے جو ایکسپریئنس ہوتے ہیں جو چیزیں ہم اپلائے کرتے ہیں اپنے چینل پر وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی اپلائے کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کے چینل کو بہت ساری چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے میری یہی سکسز ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کے چینل پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ بہت بڑی باتیں میری لیے کیونکہ ایک ایسی فیلڈ جس کے اوپر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور سارے چینلز یہاں پر کام کر رہے ہیں ہر کوئی ورک کر رہے ہیں یا میلے فی میلے سبھی کام کر رہے ہیں وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں تو ویوز کا آنا سبسکرائبر کا آنا چینل مونیٹائز ہونا انکم کا آنا پورے ایک پروسز ہے جس سے جو بھی یوٹیبر کام کر رہے ہیں وہ گزرے گا اور اس کام کے لیے آپ کے اندر بہت پیشن چاہیے آپ کے اندر بہت زیادہ سبر چاہیے آپ کے اندر بہت زیادہ آپ کو سٹرونگ رکھنا ہوگا کبھی یوٹیوب کے اوپر آپ اپنے چینل کو گروہ کر پائیں گے تو چھوٹے چھوٹے سے کوئیسٹنز تھے میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کروں یا کوئی آپ کچھ کی میری پسند رہے ہوگی پسند رہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دین جناب اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ٹل دین فی امان اللہ